بلوچستان کے صوبائی وزیر ایکسائز سردار رستم خان جمالی کے قتل پر جعفر آباد سمیت بیشتر علاقوں میں سوک کا سما ہے تفصیلات محمد حاشم بلوچ کی رپورٹ میں کارچی میں قتل ہونے والے بلوچستان کے صوبائی وزیر ایکسائز سردار رستم خان جمالی کے علمناک قتل پر آج کسیر روز بھی جعفر آباد سمیت بیشتر علاقوں میں سوک کا سما تھا ملک کے مختلف علاقوں سے قبائلی سردار اور عمائدین ان کے گاؤں بکھرڑ جعفر آباد آ کر تازید کا سسلہ جاری ہے سردار رستم خان جمالی جمالی قبلے کے سردار یار محمد جمالی کے بڑے سابزادے تھے وہ ملنسار اور انسان دوست شخصیت تھے انہوں نے نہری پانی کا تنظہ بھرپور انداز مجاگر کر کے برشتان سے ہونے والی زیادتیوں کو علا آئیوانوں تک پہنچایا حکومت کا ایسا ہونے کے باوجود انہوں نے کئی مرتبہ اعتجاج کر کے بلوشتان کے حصے کا پانی حاصل کرنے کی کوشش کی سردار رستم جمالی نے بلوشتان میں جاری قبائلی تنظہات کو حل کرنے میں بھی بھرپور کوشش کی سردار رستم خان جمالی کے علمناک قتل پر نہ صرف بلوشتان کے قبائلی سردار سوگ میں بلکہ ان کے ساتھی اور وزراء بھی ان کے موت کو بلوشتان کا بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے انہوں نے متحدہ کے قائد التافسین سے مطالبہ کیے کہ کراچھ میں قتلونے والے ایک بلوشتان سردار کے قاتلوں کا پتہ لگانے میں وہ اپنا اثر سوگ استعمال کریں سردار رستم خان جمالی سچے موبے وطن تھے اور انہوں نے بلوشتان کے مسائل کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے متحد مرتبہ بلوشتان کے سردار اور بلوچ رینماؤں کے درمیان حکومتی سطح پر راہ ہمار کرنے کے لیے بھرپور کام کیا سردار صاحب قبائلی ایسیت بھی ان کی تھی اور وہ ہمارے صاحب منسٹر رہے تھے وہ بہت اچھے انسان تھے اور ہمارے بہت اچھے دوست تھے ان کی کمی ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی ہے سردار رستم خان جمالی اپنے آخری آرامگاہ پر عبدی نیند سو رہے ہیں مگر بلوشتان کے عوام اور ان کی قبیلے کے لوگ اس بہمانہ قتل کے اصل مورکات کو منظر عام پر لانے کے منتظر ہیں کیمرامین آسم علی کے ساتھ محمد عاشم بلوچ جیو نیوز نصیر آباد روجہان جمالی